آپ کے لئے نیشن فرسٹ ہے ریلیجن فرسٹ ہے کیا آپ کہنا جائیں گے بھائی بیسیکل تو میں اپنے بی بی بچوں کو دیکھوں گا نا ہر انسان پہلے ان کو ہی دیکھ رہے گا نا پاکستان تو بات کی بات ہے نا پاکستان تو اور لڑی رہ رہے ہیں پاکستان بچے گا تو سب کچھ ہوگا نا پاکستان کے لئے محبت ہے محبت اتنی محبت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے کیا پاکستان دیتا ہے آپ کو پہچاند ہے آپ کے پاس جو آئی ڈی کارڈ وہ پاکستان کے اور آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے میرے جان لینی تو ابھی آپ کو بولے آپ نے بچے میں بی بچے بچے لیں آپ پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے میں باہر چلا جاؤں گا یہ بھائی باہر ہندو مسلم کے فسادات ہوں سکھ حسائی کے فسادات ہوں اور پھر بھی کوئی کنٹری ڈیولپمنٹ کی طرف چلا جائے سر یہ یہ موڈی جس کا کہتے ہیں نا کہ بڑا خطرناک انڈیا کے لیے یہ اس طرح کہ اس نے آکے اپنی تیسرے نمبر پر اپنی معیشتوں لے کے گیا وہ پانچ میں بے آئی جانا ہے جس پیڑ سے وہ جا رہے ہیں جس پیڑ سے ان کی تو وہ کیسے جا رہے ہیں اگر ان کا دہان اپنے اپنے ملک کے ساتھ سنسیر ہیں آپس کی ان کی لڑائیاں ہزار ہوگی لیکن جب ملک کی مفاد کی بات ہوتی ساری پارٹی ہیں وہاں پہ کٹھی ہوتی یہی بات ہے کہ شاید ان کے لیے نیشن فرسٹ ہے اور ہمارے لیے ہمارا ہمارا جو ان سے جتنے بھی مذہب ہیں جاہے کوئی مسلمان ہے اور اس میں بھی کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے وہ کہتے ہیں ہم پہلے ہیں ہم ٹھیک ہیں اور یہی تو بات ہے نا یہاں پہ فرقہ واری کو بتایا سب سے کہتے ہیں کہتے ہیں کسی ملک کو تباہ کرو وہاں پہ فرقہ واری کے دو یہاں پہ یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ پنجابی ہے یہ فلان ہے یہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس لیے ایک قوم بنے نہیں ہم جب تک یہ ایک قوم نہیں بنے گی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا یہاں پہ سیاستدان بھی ہمارے جو ہیں وہ کبھی کس طرف کبھی کس طرف ضمیر نہیں ہے کچھ نہیں ہے اپنے ملک کا سوچتے نہیں ہے آنے والے جیدر مفاد اپنا نظر آتا ہے اس طرف چلے جاتے ہیں ملک کے ساتھ جو دیکھیں نا یہ پچھلے ڈیوڑ سال سے گیارہ پارٹیاں بیٹھی ہیں سب سے زیادہ جو پارٹیاں وہ کٹھی ہیں گورنمنٹ چلا رہی ہیں اور ملک کو کہاں لاکھے کھڑا کرتی پٹرول ابھی پھر مہنگا ہو گیا ابھی کی حبر ہے سر یہ دیکھیں جو بارہ اگست کے بعد سملیہ تلیل ہونی ہے دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے اس ملک کے اندر غریب پس رہا ہے یقین کریں یہاں پہ کسی سے پوچھے رونے والے لوگ ہیں کرایاں نے نکلتا لوگ بڑی مشکل سے روزی روڈی کمار ہیں ایسے ہی ہے اور یہ تو ہم نے یہاں پہ ابزرد بھی کیا بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں خاص طور پر جو میڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے بہت مشکل بنی ہوئی پاکستان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں چار پانچ سال بعد اور انڈیا کھا کیا فیوچر بڑا نظر آ رہا ہے لیکن پاکستان کا فیوچر تب ہوگا جب یہ اپنی آپس کی لڑائیاں ختم کر کے پاکستان کا سوچیں گے پاکستان کو پہلے رکھنے پاکستان کو رکھنا اس کے بعد لڑائیاں اپنی لڑے سیاست ہوتی رہتی ہے لیکن سب سے پہلے پاکستان ٹھیک ہے تو یہ کیسے ہوگا مظلہ یہ ابھی جس سے پوچھو میرے جتنے بھی جانے والے ہیں سب رو رہے ہیں کہ بل جو چار دار آتا تھا آٹھ 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 دار بل آ رہا ہے یار دو پنکھے چاہ رہے ہیں ایک موٹر چاہ رہی ہے دس دس دار بل آئے ہوئے ہیں کہاں سے لوگ دیں کاروبار نہیں ہے سناٹے چھائے ہوئے روزگاری نہیں ہے تو کہاں سے لوگ لا کے دیں گے بیچنے میں کہتا ہوں گھر کے برتنے بیچنے پر مجبور ہوگے ہمارے اندر یونٹی نہیں آ پا رہی میرے خیال سے اتفاق نہیں آ پا رہا ہم اپنے اپنی جیب یا اپنے اپنے گھر کو پہلے پریفر کرتے ہیں پاکستان کو بعد میں جو ان سے ہم پرارٹی سر یہ سارے پاکستان کا حال یہ جدر مفاد نظر آتا ہے ادھر چلے جاتے تو اسے ٹھیک کس نے کرنا ہے سر ایک لیڈر آئے گا کوئی اچھی سوچ لے کے آئے گا سب کو متحد کرے گا وہ ہوتا ہی نہیں ہے اس پاکستان میں تو مجھے دور دور تک نہ کریں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایک دن میں کہ جی ہاں ہاں آئے ہیں میرے سے بات کیمرے پہ نہیں بات کرو کیسے ہم کیسے سیدھا کریں گے اس طرح ہی لوگوں کی بستی کریں گے ان کو پتہ چلے گا نالوجی میں اضافہ ہوگا کہ یہ بھائی بات کر رہا تھا اس طرح ہی انہیں ایدھر ایشو یہ ہے نا کہ جو بات کرتا ہے یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ تو دیکھو خامیاں بتا رہا ہے پاکستان کو ڈیگریٹ کر رہا ہے پاکستان کو کیا اس طریقے سے ہماری سوچ بدر تنقید نہیں ہے بیسکلی نا ہمارے اندر تنقید کی برداشت نہیں ہے معاشرت ترقی کرتے ہیں جب تنقید کو برداشت کرنے کی کسی کی برداشت ہی ختم ہوگی ہے اب وہ چیز نہیں ختم ہوگی یہ چیزیں جو کچھ بھی ہو رہے یہ کہ اس کو تھوڑا بہتا ہے اگر کلیر کرتا ہے وہ آپ لوگوں پر اگر بات کریں آپ کے لئے پاکستان پہلے یا آپ کی اپنی پرسنل ذات پہلے ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ کے لئے نیشن فرسٹ ہے ریلیجن فرسٹ ہے کیا آپ کہنا چاہیں گے بیسکل تو میں اپنے بی بی بچوں کو دیکھوں گا ہر انسان پہلے ان کو ہی دیکھے گا پاکستان تو بات کی بات ہے پاکستان تو اور لڑی رہ رہے ہیں پاکستان بچے گا تو سب کچھ ہوگا پہلے بچے ہی دیکھ رہا گا پاکستان جو میں نے کانون نہیں دے گا بھائی جان پاکستان پہلے گا جو پاکستان میں نے کانون نہیں دے گا لیکن آپ نے پاکستان کے لئے کیا کیا مجھے بتائیں پاکستان کے لئے تو محبت ہے اتنی محبت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں بی بی بچے لے کے باہر جلا جاؤں گا دیکھو میری گالوں کو اور کرنا جو حالات کی وجہ سے وہ بات کہہ رہا ہے ماں باپ جو ہوتا ہے جب وہ بچے کو کھانا وغیرہ نہیں دیتے تو بچہ کیا کرتا ہے ماں باپ سے بھی تھوڑا بہت غصہ ہو جاتا ہے غصہ ہو گیا جو بھی ہو گیا پھر وہ کیا کرے گا گھر چھوڑ کے چلا جائے گا اس کے علاوہ کیا کرے گا نہیں اس کے علاوہ وہ یہی کرے گا اپنے بی بی بچے وہ پالنے کے لئے کچھ نے کچھ کرے گا کسی کی آر میں نہیں لے گا آپ پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے میں باہر چلا جاؤں گا پاکستان کو چینج کون کرے گا بہتری کون لے کے آئے گا آپ لوگ کریں گے نہیں اچھا آپ باہر چلے جائیں اور ہم بہتری لے کے آئے آپ کو چھوڑ جائیں گے ہمارا میڈیا ہے وہ سچ نہیں دکھا رہا ٹھیک ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہے میں نے اس پہ ریزن بتائی ہے کہ جو سچ دکھاتا ہے میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اس میں یونٹی دکھاؤ یہ جو ان سے فرقہ واریت یہ مذہب یہ چیزیں میڈیا مالکن کی بات کر رہے ہیں آپ کے بھی اچھے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو اصل جو میڈیا بیٹھا ہوا ہے مین سی میڈیا جو بڑے بڑے چینل ہیں جی جی بلکل ان کی بات کر رہا ہوں دیکھیں نا پہلے آتے تھے یہاں پہ کتنی مغائی ہوگی فلان ہوگئے یہ ابھی ایک بندہ یہاں پہ نہیں آتا میڈیا سچ نہیں دکھا رہا صحیح والے دکھا نہیں رہا ہے بس جھوٹ پہ جھوٹ کنٹرول میڈیا ہے کنٹرول میڈیا ہے کیا کہیں گے چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے آپ کیا کہیں گے کوئی بہتری کی امید ہے یا نہیں آپ پہ ہی امید ہے بھئی ہمارے پہ امید ہے آپ نے نیبر کنٹری کی بات کر رہے تھے ان سے انڈیا کی بات کر رہے تھے وہ development میں آگے جا رہے ہیں وہ چیزوں کو میں نہیں سوچتا آپ پہ ہمیں سب کچھ ہے ٹھیک ہے یہ میڈیا کا واقعی میں بہت رول ہوتا ہے میڈیا کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے لیکن جب میڈیا جھوٹ بولے گا جب ہم پراپوکنڈا کریں گے جب ہم سچ خبر نہیں سامنے لائیں گے تو ایک دن بعد دو دن بعد یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ہمیں آپ پہ بھی کوئی یقین نہیں ہے اور یہاں پہ سب بھی بکے ہوئے ہیں دیکھیں نا یوٹیوب زیادہ چل رہے ہیں ایسے ہیں ان کو دیکھ ہی کوئی نہیں رہا میں انسی میڈیا کام لوگ دیکھیں ہیں لوگ اس ٹائم جو حالات جا رہے ہیں مجودہ حالات سے لوگ تنگ ہیں آپ دیکھیں نا چودہ لاکھ پاکستانی باہر چلا گیا ابھی دو کسٹی اولیٹی ہیں نا وہاں پہ دیکھیں نا جو ڈنکی لگا کے جا رہے تھے لوگ تنگ ہیں یار حالات سے یار وہ باتیں الگ ہیں پہلی بات تو یہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی بات مجھے کیا پاکستان دیتا ہے سر آپ آپ کو پہچان دیئے آپ کے پاس جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ پاکستان کا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں پاکستان دے دی 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 روٹی تا خانوں دے نہیں رہے تو بھئی روٹی آپ نے محنت کرنی ہے بھئی محنت کر گئی اسی اور کی جا کے منگنے ہو اسی ہو نہ کھول منگنے ہیں اپنی محنت مزدوری کرنے ہیں پھر بھی نہیں پوری پہ رہی آپ نے پاکستان کے لیے آئیتہ کیا کیا مجھے یہ بتائیں کیا لینا ہے پاکستان کے لیے میرے جان لینی تو ابھی آپ کو بولے آپ نے کہا بچے میں بیوی بچے لے کے بعد جلا جاؤں گا تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں جان لینی ہے بچے انپورٹڈ ہے بھئی میرے لیے تو بچے میرے لیے انپورٹڈ ہے یہ صبح اڑتے ہیں بھئی بلنایا پیہ جی دوہزار پچھلے بھی نہیں دیتا ایسا بارہزار جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آن جی آٹا ختم ہویا پیہ جی ڈیڑھ سو لیتا جی آن جی ایک سو سیر پہ ہویا پیہ جی ٹھیک ہے آن جی چینی گتم ہوئی ہے پیشلی دوہ کنے لیانتی سی جی ایک سو داس دی آن جی ڈیڑھ سو لی ڈیڑھ سو لی ڈیڑھ سو سے بھی ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ ہو گئی پٹرول بھی مہنگا ہو گیا پٹرول مہنگا ہو گیا اب بھئی ان چیزوں سے عقا سڑا ہوا بندہ کیا بولے گا چھیک ہو گیا کیا بولے گا یہ بات بھی ہے کہ جب کھانے کو چیزیں نہیں ملے گی بچے بھکے ہوں گے سکول نہیں جا پائیں گے تو کہی نہ کہیں میڈیا پہ روز دیکھ رہے ہیں اس طرح کہا 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 رہے ہیں او بھئی کس طرح کہا رہے ہو ساننوں تو کوئی فیل نہیں سان تو کچھ ایسے ح psychologists اسلام علیکم ایک چھوٹا سا آپ سے سوال پوچھنا ہے مشکل نہیں کہ آپ کے لیے پاکستان پہلے ہے یا آپ کی پرسنل ذات یا اگر اگر بلکل کلیر بات کی جائے کہ آپ کے لیے نیشن فرسٹ ہے یا ریلیجن فرسٹ ہے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے ہمیں پاکستان کے رکھتے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب میرے بچے پوکھے ہوں گے میں صبح دس بجے کام پہ آتا ہوں ٹھیک ہے رات کو میری کوشش ہوتی کہ میں سولہ سولہ گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہوں اس کے باوجود مہنگائی اتنی ہو چکی کہ میں ابھی میرے اٹھارہ ہزار پر بل آیا ٹھیک ہے اتنا کام کرنے کے باوجود اتنی سٹرگل کرنے کے باوجود مہنگائی اتنی ہم اپنے کرتی افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن میرے سوال کا سیدھا سیدھا جواب دینا کہ پاکستان پہلے ہے یا پاکستان پہلے پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ جو بھی ہمارے اوپر بیٹھے ہیں وہ ہمیں بھی پہلے سمجھیں جیسے ہم پاکستان کو ابھی جیسے انہوں نے نون لیگنے والوں نے ابھی پچھلے دنوں میں ان کے پاس الیکشن کے پیسے نہیں ٹھیک ہے الیکشن ہوگا مہنگائی کم ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی انہوں نے الیکشن نہیں کروائے یار ایک بندے کو ایک افسر کے پاس پہلے سے گاڑی موجود ہے اس نے نوے عرب روپے کی گاڑیاں دی ہیں ٹھیک ہے یہ کیا جواز بنتا ہے جب ہمیں وہی رلیف دینا ہمیں ہم سفید پوچھ لوگ ہیں یعنی ہر پاکستانی پیار کرتا ہے پاکستان سے اور مزید پیار کرنا چاہتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جب امید نظر نہیں آتی جب یہ پتا نہیں چلتا کہ سارا دن محنت کرنے کے بعد بچے بکھے مار رہے ہیں بکھے سو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں دکھ ہوتا ہوگا ان کی اپنی اپینین تھی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں جی بہت شکریہ السلام علیکم جی والیکم السلام آپ کا نام جی محمد آمیر جی کیا کرتے ہیں میں از ایک ارکیڈک ڈرافمن کام کرتا ہوں زبردست اچھا جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو ارکارٹ کر رہے ہیں وہ بات میں آپ کو بتائیں گے پہلے مجھے سیمپل سا قویسن کا آنسر کریں کہ آپ کے لیے نیشن فرسٹ ہے ریلیجن فرسٹ ہے آپ کا جو پرسنل ہے وہ فرسٹ ہے آپ کے لیے دیکھیں جی آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے دیکھیں جو ہمارا جو ریلیجیس ہے نا وہ میرے لیے سب سے بہتر ہے کہ ہم جو ہیں وہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے ٹھیک ہے تو میرے لیے اس سے اور کوئی چیز جو ہے وہ عزیز نہیں یہ سب سے عزیز مجھے میرا جو ہے وہ مذہب ہے ٹھیک ہو گیا ابھی اگر بات کی جائے پاکستان کی پاکستان میں بہت سے مذہب کے لوگ رہتے ہیں انڈیا میں اگر نیبر کنٹری ہے ادھر بہت سے مذہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں کے ایک سٹیٹ کے سی ایم اے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ انڈیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے انڈیا یعنی ان کا کنٹری پہلے ہونا چاہیے جو مذہب ہیں وہ اپنے اپنے گار اسے فالو کریں مسجد میں جائیں مندیر میں جائیں جہاں بھی جائیں وہ اپنی طور پہ لیکن جدر ان کے کنٹری کی بات آئے تو وہ پہلے ہونا چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے یونٹی آ جاتی ہے جی جی بالکل ایسے یہ دیکھیں ملک کے ساتھ ہی جو ہے وہ عوام ہے دیکھیں اگر ملک جو ہے وہ آپ کا ڈیفالٹ ہو جائے یہ اس طرح ہو جائے تو پھر اس میں رہنے والے جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب بدنام ہو گئے چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ ہندو ہیں یہودی ہیں دیکھیں ملک کے ساتھ جو ہے وہ انسان کی پہچان ہوتی ہے پہلے ملک ہے بعد میں مذہب کے ساتھ ہماری پہچان ہوتی ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے ایسے مسلم آپ کے لیے جو ان سے نہیں میں تو دیکھیں ایک مسلم ہوں تو میں تو فرس پرادٹی ہے جو میں تو مسلم ہوں آپ نے پوچھا ہے کہ دوسری کنٹری میں جو لوگ رہتے ہیں مختلف مذہب کے تو ان کے لیے آپ نے بولا کہ یونٹی ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے نہیں یہاں پر بھی ہونی چاہیے مسلم کی ہے زیادہ مسلمان ہے تو باقی قوموں کو جو یہاں پہ رہ رہی ہیں ان کو بھی ان کے پروپر حقوق مل رہے ہیں اس میں حقوق کی بات ہی نہیں ہو رہی اس میں اوورال بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے مذہب یعنی میرے خیال سے جب یونٹی آ جاتی ہے نا جب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میں اگزیمپل کے طور پر یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے یہ سکھ ہے یہ ایسائی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سارے پاکستانی ہیں تو اس سے زیادہ یونٹی نہیں آ جاتی اور انٹرنیشنل آئیو میں پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم ایک ہے جی جی بلکل بھائی جان آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جو ملک ہے نا وہ آپ کی پہچان ہے اس میں چاہے آپ جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں لیکن پہلے ہمارے لیے جو کنٹری ہے کہ ہم کس کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں آپ کو آپ اپنی کنٹری سے پہچانے جاؤ گا پوری دنیا میں نہ کہ اپنے مذہب سے کوئی آپ کو باہر فارن کنٹری میں یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کون ہو آپ کو اگر کون ہو کا مطلب یہ ہوگا پاکستانی ہو یا کس کنٹری سے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملک میں جو ہیں وہ ہر مختلف قسم کے جو ہیں وہ مذہب کے لوگ رہتے ہیں تو ان سے ان کی پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کینیڈا میں سارے یودی رہتے ہیں یا پاکستان میں سارے مسلم رہتے ہیں اس چیز کی کوئی مطلب کی شناکت نہیں ہے شناکت ہمارے ملک سے ہوتی ہے بن چکی ہے کہ کنٹری کو پہلے رکھنا ہے جی جی بلکل ایسا ہی ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے ہمارے جو ہے نا لوگ یہ ذات پاد کو بہت ترجیح دیتے ہیں لیکن ادھر جو ہے وہ اس طرح ترجیح نہیں دیتے مسلم بھی ادھر رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں شک بھی رہتے ہیں اپنے اپنے مذہب سے ان کو جو ہے وہ کریں ازادی سے کریں لیکن یہاں پہ کنٹری آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کہ ڈیویلپمنٹ کی طرف اگر نیبر کنٹری جا رہا ہے اس کی یہ ریزن ہے یا کوئی اور ریزن ہے اس کی بیسک یہی ریزن ہے ٹھیک ہے نا اس میں میرے خیال سے کہ اس ٹھوڈنٹس کو مل رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹکنالوجی کے والا سے اور پاکستان میں یہ سوتحال بہت حد تک پیچھے رہ جاتی ہے گئی ایسا یہ آپ ٹھوڈنٹ ہیں ٹھوڈنٹ میں بھی طریقے سے ہی سسٹم چلتا رہا تو دوسرے کنٹری سوا کے چلے جائیں گے اور ہم یہاں پہ کھڑے ہوگی یہی کہہ دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر مسلمان ہونا اچھی بات ہے لیکن وہ مسلمان ہونے کا بھی کیا فیدہ جب کنٹری کے لیے نہیں کچھ کر پا رہے ہیں دیکھیں میری ایک بات یہ سنیں کہ جو اداروں کی ہوتی ہے نا اداروں کی عزت نہیں اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے ادارے ٹھیک ہو جائیں نا اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کے کام کریں اور جتنے بھی سیاستان حکمران ہیں ان کے سب حساسے باہر ہیں ملک سے پاکستان کو انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ باب کی جگہیر سمجھا یہاں پر وہ آتے ہیں پیسے لوڑتے ہیں بجٹ آتا ہے وہ گورنمنٹ کو لوڑتے ہیں خزانہ خالی کرتے ہیں سارے حکمران اور ان کی وجہ سے جو پاکستان کی پبلک ہے ان کا پاکستان سے پیار کم ہوتا نظر آ رہا ہے مذہب جب مہنگائی ہوگی ابھی میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو بی بی بچوں کو لے کے باہر چلے جائیں گے کوئی کہہ رہا ہے میرے لیے بھائی اپنے بی بی میں پہلے ہوں دیکھیں یہ حکمرانوں کی وجہ سے جو ہے نا سیاستانوں کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بزن ہوگی ہے نہ ادھر کاروبار ہے نہ بچوں کا فیوچر ہے نہ تلیم ہے نہ کوئی انڈسٹری ہے انڈسٹری اس وقت بلکل بند ہو چکی ہے لوگوں کا روزگار ہی نہیں ہے لوگ جو بھی طبقہ ہے مزدور سے لے کر جو امیر بزنسمن تک ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ جہاں پر اس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ چوری کر رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے ٹھیک ہے اور پریشانی پھر بھی ہے پریشانی رہنی ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم مسلمان ہو کر یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر راضی ہو جائے نا تو یہ کوئی چیز میٹر نہیں کرتی ہے امید کریں کوشش کریں یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ سے مانگو بھائی مانگو دعا کرو جو کرو لیکن آپ بھی اپنی بھی تو ایفرٹ کرو کیا اللہ یہ کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے بس دعا کرتے ہیں نہیں نہیں دعا سے خالی کچھ نہیں ہوتا اس کے لیے کچھ ہمارا عمل بھی ضروری ہے ٹھیک ہے نا ہمارا عمل آئی ٹھنگ کے چودہ گرس کے ملی نغموں کی طرح رہ گیا ہے کہ وہ ملی نغم آئے گا اور ہمارا کام پورا ہو جائے گا بس آپ سے بڑا ہم جونس ہے فلیک بنا دیں گے اور انٹرنیسل ریکارڈ بنا بس یہ ہی ریکارڈ مارا بس آخر میں رہ جاتا ہے ٹھیک ہے یا پھر پانچ فروری آئے گی تو کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر سے محرشتہ کیا اللہ اللہ یہ ہماری بس حبل وطنی کہہ لیں کہ ملی نغموں اور ناظروں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے بس ٹھیک ہے نا کہ اس سے ہٹ کے نہ تو شاید ہم سوچ رہے ہیں اور نہ ہمیں سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے خبر سنی ہوگی کہ چالیس کروڑ کا چالیس کروڑ کا ایک ہمارا پاکستان کا جو فلیگ ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے چودہ آگست کے لیے شاید آپ نے سونا ہو ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب یہ ایک خائد پہ ہم پاکستان سے محبت اس سری کے سے دکھا رہے ہیں دوسری طرف سے جو کنڈیشن ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کا نام سجاول عباس سجاول بھائی بڑا سمپل سا سوال کر رہے ہیں پاکستان کی ہم اپنے پبلک سے کہ بھائی آپ کے لیے نیشن فرسٹ ہے ریلیجن فرسٹ ہے یا پھر آپ کا جو پرسنل وہ پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر جو ایمان ہے نا اس پر قومیں بنتی ہوتی سب سے پہلے تو ریلیجن نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد قوم بنتی اس کے بعد آپ کو کیونکہ جب آپ ہوں گے تو قوم بنے گی پاکستان میں صرف اگر بات کریں ایک ہی مذہب کے لوگ تو نہیں رہتے مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں تو اگر ہم ایک چیز کو پہلے رکھیں گے تو دوسرے لوگ تھوڑا بہت آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پھر لیکن میرے خیال سے ویسے جو مطلب اتفاق میں جس طرح برکت ہے اس طرح قوم میں یہ چیز ہے نا اس چیز سے تو میں نہیں کرتا ہوں یہ بھائی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم ایک پاکستان نہیں ہوں گے آپ مسلمان میں مسلمان کوئی بھی جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی اپنی پریکٹیس کرے لیکن مسلم پاکستان کو پہلے رکھیں بلکم جس طرح فورن کنٹریز میں اب کوئی مسلم ہے کوئی نون مسلم ہے ہاں وہ دوسرے سے یہ نہیں پوچھتے مذہب کیا ہے لیکن وہ آپ کو جب بھی ملیں گے آپ کو فیل نہیں ہونے دیں گے کہ آپ مسلمان ہیں ایسے یا وہ اپنے کنٹری کو پریفر کرتے ہیں اچھا یہ یہ بات انہوں نے بھی کی کہ بھائی دوسرے کنٹریز میں یہ ہو رہا ہے انہوں نے بھی یہ کی لیکن جب ان سے اپنا پوچھا گیا تو انہوں نے بولا کہ بھائی ہمارے لیے یہ چیز پہلے ہے مذہب پہلے ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہی سوچ رکھیں گے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا پائیں گے کہ آپ اس میں بٹ نہیں جائیں گے ہندو مسلم اور ان چیزوں میں آگے اسی سوچ پہ پاکستان علیہ دا ہوا ہے ہاں یہی بات ہے یہی چیز ہے اور پاکستان کا مطلب کیا مجھے یہ تو بتائیں ہم نے تو جو سنیا ہے وہ لا الہ الا اللہ یعنی وہ پاکستان اور اگر بندہ نارمل ہو کے سوچیں پاکستان اور مذہب ایک ہی چیز اگر آپ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمارے مذہب پہ تو ہمیں جو یہ ملک ملا ہے اور پھر ہم کہہ دیں کہ مذہب وہ ہے اور یہ ہے نہیں وہ بات غلط ہے کیونکہ جو ہمارے بڑھوں نے قربانیاں دیں ہیں وہ اسی وجہ سے دیں ہے کہ وہ انہوں نے ایک ہمارا جو مذہب ہے اس کو انہوں نے لائدہ کیا کہ ہم اپنی عبادت جو ہے وہ آسانی سے کر سکے ہمارے اوپر جو کوئی مشکلات ہی اس وقت جو ہے یہودی کافر ہندو سکھ اسی کو انہوں نے جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ کیا ہے کہ جو سارے طبقے ہیں نا وہ لائدہ لائدہ ہو گئے اور آج وہ پھر وہ جن سے ہم لائدہ ہوئے وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف چلے گئے ہم نے اس ملکی دیتے ہیں کہ انڈیا مہر سے آگے چلا گئے جس سے ہم لائدہ ہو جس وجہ سے لائدہ ہوئے وہ وجہ نہیں پوری کر پائے بلکل ایسا یہ دیکھیں ہم انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے ترقی پر اوپر جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ان کا کوئی بھی ذرہ بھی ذہن نہیں ہے کہ ہم ملک کو اوپر لے کے جانا ہمارے حکمرانوں کو شاید وہ اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں یا ان کو بزنس کرنے کا پتہ نہیں ہے یہ بات سے میں ڈی سیکری کرتا ہوں بزنس کرنے کا پتہ نہیں ہے بزنس وہ اپنے اپنے بزنس بڑے اچھے کارنے انہیں انتخاب ان کو منتخبی تو ہم بھی کرتے ہیں گورمنٹ اگر آتی ہے وہ تو بورڈ تو ہم ہی دیکھیں نا وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں وہ ہمارا پیسہ کھا کہ اپنا بزنس کر رہے ہیں یہی چیز ہے اگر وہ بزنس ہمارے پاکستان کے لئے کریں تو کیا آپ کا نہیں کیا لکھے پاکستان اوپر چلا جائے گا ابھی میں لوگوں سے اپینین لے رہا تھا ان سے پوچھ رہا تھا کہ پاکستان پہلے ہے یا آپ کی ذات پہلے ہے جی تو انہوں نے کیا بتایا زیادہ تر لوگوں نے یہ بولا کہ ہم تو بیوی بچے لے کے باہر چلے جائیں گے یعنی پاکستان نہیں پہلے اپنے بیوی بچوں کو یہود کو رکھیں گے کیسی سوچ کے ساتھ پاکستان میں یونٹی آ سکتی ہے بلکل بھی نہیں ٹھیک ہے کیسے ہم بدل آس میں یہ بتا دیں کیسے چینج لاسکتے ہیں میرا پاکستانیوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ جو ہے وہ باہر کو پریفر نہ کریں مشکل علاہت ہر قوم پہ آتے ہیں اس کے لئے قربانیاں دینی پڑتی ہیں اگر آپ برے وقت میں جو ہے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے پھر ہمارے جو بڑوں نے اتنی قربانیاں دیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم نے ملک کو اسی حال پہ چھوڑ دینا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا پاکستان بننے گا اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لئے بیوی بچے پہلے ٹھیک ہے ان کی اپنی پرسنل اپینین ہے لیکن میرے خیال سے اگر آپ کا کنٹری سیف ہوگا تو آپ کا مذہب بھی سیف ہو جائے گا آپ کے بیوی بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے آپ کی ہر چیز محفوظ ہو جائے گی میری بات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کہ پاکستان فرسٹ ہے اس کے بعد باقی معاملات ہیں آپ اپنی اپنی جگہ پر پریکٹیسز کریں جو کرنا ہے جو مرضی کریں آپ جائیں بارلے ملک جائیں وہاں پر آپ بزنس کریں وہاں سے آپ پیسہ کما کے پاکستان میں بیجیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے باہر جا رہا ہے تو پاکستان پاکستان کو کس نے اوپر لے کے آنا دیکھیں جب طریقے سے بات کی جاتی ہے اور لاجیکل ویسے بات کو سمجھایا جاتا ہے تو میرے حیال سے یوت پاکستان کی خاص طور پر ضرور سمجھتی ہے کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہمارے لیے نیشن فرسٹ ہے یا پاکستان فرسٹ ہے تو شاید ہم اپنے مذہب سے گداری کر لیں گے ملک ایسا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی کنسیپٹ ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ تو گداری والی بات ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیں اور کہیں کہ میں اپنی ذات تک محدود ہوں تو یہ اگر اپنی ذات تک محدود ہوتے تو پھر آپ کی ذات بھی نہیں محفوظ رہے گی نہیں محفوظ ہے اسی لیے جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں ہیں انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں قربانیاں دیں وہ بھی گھر بیٹھ جاتے وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کونسا پڑھی ہے ہمارے نبیوں نے پیغمبروں نے جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ انہوں نے قربانیاں دیں کس لیے دیں ہیں ہم نے ہمارے مذہب کے لیے دیں ہیں ہماری کنٹری کے لیے دیں ہیں نا تو پھر ذاری بات ہے کہ جب ہم اپنے ملک کے لیے سوچیں گے تو ہمارا تو فائدہ ہوگا ساتھ میں دوسرے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا بھی فائدہ اور آنے والے جو وقت میں فیوچر میں آبادی بڑھ رہی ہے لوگوں کا جو ہے وہ ہماری یوتھ ہے جو بچے بڑھ رہے ہیں جنریشن اور چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے ہیں کوئی بھی مذہب سے ہیں یار ان کو ادھر جو ہے وہ بزنس ملے کاروبار ملے وہ خوشحال رہے ہیں خوشحالی آئے گی تو ہم اپنے دین کی طرح متوجہ ہوگے جب تک خوشحالی نہیں آئے گی ہم اسی سسو پانچ میں پڑے رہیں گے کہ یار پیسہ کی در سے آنا بھوک کی وجہ سے ہم چوری بھی کر لیتے ہیں بھوک کیوں کہ مذہب نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے تو جب ہمارے یہاں سے بھوک ہتم ہوگی تو مذہب بھی ہر چیز ہماری بھی کر رہے گی ہمارے لیے جو سب سے پہلے ہے وہ ہمارے ملک کی ڈیویلمنٹ اترقی ہے یہ جنڈے چالیس کروڑ کے لاکے بنانے سے یہ میٹرو بنانے سے